بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی سٹوڈنٹس ہائی ہوب کہ آپ لوگوں کی پیپرز اچھے اچھے ہو رہے ہوں گے اور کافی بچوں کی ڈیمانڈس آ رہی تھی کہ جو کرنٹ پیپرز ہو رہے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں حالانکہ میں نے دو ویڈیوز بنائی تھی بہت زیادہ ان کو ایکسپلین کیا تھا کہ آپ یہ چیزیں اچھے تھی کسے کر لیں اور ان میں سے آ بھی رہی ہیں لیکن اٹیمٹ کرنا نہیں آ رہا آپ لوگوں کو تو میں پھر سے چھوٹی سی ویڈیو ہی بناؤں گی اس میں آپ کو 15 سے 20 منٹ لوں گی لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کو پروپرلی گائیڈ کر دوں گی کہ آپ لوگ یہ چیز اچھے تھی کسے کر لیں اگر تو آپ لوگوں نے فائنل ٹرم کی کمپلیٹ پریپیشن والی دونوں ویڈیوز دیکھی ہیں تو ان میں میں نے اچھے تھی کسے ایک ایک چیز 19 سے لے کے 45 لیکچر ساکتا دیا کہ یہ چیز پیپر میں آ سکتی ہے اور آپ بھی رہی ہے سب سے پہلے وہ پیپرز میں کیا دے رہے ہیں فارمولاز دے رہے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو میں نے بتایا بھی تھا اچھے تھی کے سے آپ نے سارے فارمولاز کر لیتا ہے اس کے بعد پیپر میں آپ لوگوں کو وہ ویڈیوز دے رہے ہیں جیسے کہ امارے پاس crouts method ہے ہم نے crouts methods سے solve کرنا ہے اور ہمیں وہ L اور B کی qualities دے رہے ہیں وائی فائینڈ اوٹ کرنے کے لئے تو وائی فائین کرنے کا تھی کا بھی بہت آسان ہے وہ بھی آپ لوگوں نے جسٹ یہ فارمولا اپلائے کرنا ہے اور آپ نے اس کی وائی کی ویلی فائنڈ آؤٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس وہ مطلب ایک تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے فارمولا لکھے مطلب موسٹ فارمولاز ہی لکھوا رہے ہیں جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے جو بچے پیپر شیئر کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک تو فارمولا لکھوایا ہے اس کا آئیٹریٹی فارمولا لکھے گا آسیڈرل میتھر کا آئیٹریٹی فارمولا کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو پروائیا ہوا ہے لیکچر نمبر ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس آئیٹریٹی فارمولا ہے ایک تو یہ چیز کے آئیٹریٹی فارمولا پوچھ رہیں گے یہ لکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ ہمیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس جاکوبائی یا آسیڈرل میتھر ہے اس کو use کرتے ہوئے سی ون یا سی ٹو کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کریں وہ ہمیں یہ والی ویلیوز دے دیتے ہیں کہ آئی اور جے کی ویلیو اگر یہ ہو تو سی ٹو کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کریں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ جیسے ویلیوز پوٹ کرنی ہے اور سی ٹو کی ویلیوز فائنڈ آؤٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اومیگا تھری ون اور اس کے بعد ہمارے پاس اومیگا ٹو ون ان کی ویلیوز اگر وہ ہمیں دے دیں سوری یو تری ون یو ٹو ون اور یو ون ون یو تری ون مطلب یہ ویلیوز دے دیں نا وہ ہمیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا کرنا ہے سی ون تو وہ ہم یہ والا فارمولہ یوز کرتے ہوئے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے وہ کہہ دیں کہ سی کی ویلیوز فائنڈ آؤٹ کریں ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح سے کرنی ہے اور یہ فارمولہ اچھے دیکھے سے آپ نے یاد کر لینا ہے دوسرا یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس جو بلکل لاسٹ والی لیکچرز میں میں نے آپ کو ایک فارمولہ کروایا تھا فائنڈ فارمولہ ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ پیپر میں آ رہا ہے دائیگنل فائنڈ فارمولہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سٹینڈر فائنڈ فارمولہ اب یہ چیز آگے کہ وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹینڈر فائنڈ فارمولہ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ فوٹی فائنڈ کے انگل پر روٹیٹ کریں اور نیا فارمولہ ڈسکرائب کریں تو یہ کنفیوج ہونے والی بات بلکل بھی نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہمارے پاس سٹینڈر فائنڈ فارمولہ ان لوگوں نے گون ہو گا آپ نے جسٹ ان کو کہہ دینا ہے کہ اگر ہم فوٹی فائنڈ کے انگل پر روٹیشن کروائیں تو وہ ہمارے پاس یا ہمارے پاس سٹینڈر فائنڈ فارمولہ اس کا مطلب آپ نے نیا فارمولہ جنریٹ کریں اس کا نیا فارمولہ جو گانڈ پر 45 آگل پر روٹیشن کروائیں سمارے پاس یہ بنتا ہے جس کو ہم جانتے ہیں ڈائیگنل 5. فارمولا کے نام سے ٹھیک ہے تو آپ نے اس پر کنفیوز نہیں ہونا یہ چیز آپ نے اچھے ٹھیکے سے کر لینی ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں پیپر میں اس ٹائپ کے question آ رہے ہیں کہ آپ کو values given ہیں a y is equal to b مطلب long question آیا تھا crowds method سے solve کرنا تھا آپ نے تو y1 y2 y3 کی value کیا ہے find out کرنی ہے ٹھیک ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس کے بعد ہے long question backward اور forward difference formula لگانا تھا یعنی کہ آپ کو backward difference formula پہ پتا ہے forward difference formula اگر کوئی مطلب جیسے کہ آپ کے پاس cd equation given ہے اس کے اوپر backward difference formula اور forward difference formula کیسے apply کرتے ہیں یہ بھی میں نے briefly explain کیا ہوا lectures میں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا اس کے بعد diagonally dominant کا پوچھا گیا تھا یعنی کہ جو آپ کے پاس linear equation system of linear equation given تھا one equation in one two three equations given تھی diagonally dominant کا پھر سے بتا دیں جو کہ آپ کے پاس equation one two three given ہو تو آپ نے کیا کرنا اس کے diagonal element سے ایک نہیں ہے یعنی کہ وہ اپنی پوری رو میں diagonal element جو ہے نہیں یعنی کہ a one one a two two a three three وہ کیا ہو اپنی پوری رو میں سب سے highest اس کا rank ہو ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارے پاس three three a two b and one c ٹھیک ہے یہ equation ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے four a two b plus three c تو یہ diagonal dominant نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ والا جو element and diagonal element یہ چھوٹا ہے اب اگر diagonal dominant نہیں ہے تو اس کو diagonally dominant بنانے کے لیے کیا کریں گے جو last value values اس میں اگر ہمارے پاس دیکھیں کہ ہمارے پاس ہے two a plus five b plus three c تو ہم کیا کریں گے ان کو change کر لیں گے interchange کر لیں گے لیکن یہ بھی ہمارے پاس مطلب diagonal dominant کا یہ ہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس diagonal element ہے وہ اپنی رو میں highest rank والا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ یہ کسی نے شیئر کیا ہے کہ اس کا experience کیسا رہے ہیں پیپر کے حوالے اس کے ان کو جتنے بھی امسی کیوز ہائے تھے جتنے بھی ہمارے پاس method گزرے نا crowds method اس کے بعد do little method جاکوبائی method اور ہمارے پاس جتنے بھی method رہے ہیں gas little method اور ہمارے پاس five points formula بہت زیادہ methods رہے ہیں اب تو مجھے بڑھا بڑھا کے مطلب بھول گئے ہیں لیکن آپ لوگوں کو میں نے اچھے طریقے سے explain کی ہوئے ہیں جو previous ویڈیو تھی اس میں آپ نے method لازمی کرنے میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا تھا کہ method آپ کو لازمی کرنے ہے ٹھیک ہے اس کے پاس mesh point formula کی مدد سے find out کرنی values ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے find out نکالنی تھی l کی value mesh کا جو ہمارے پاس mesh کا formula mesh یہ match point find out کرنے کا formula is equal to i plus into m minus 1 minus a into n minus 1 ٹھیک ہے m j n اور i ان کی values given ہوں گی آپ کو just find out کرنا ہوگا ہمارے پاس l کی value ٹھیک ہے تو interior match point find کرنے کا formula میں نے آپ پہلے بھی کہا تھا فارمول یاد ہمارے پاس questions questions تو بہت سے different طریقوں سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی بہت سارے بچوں نے paper جو ہے last میں رکھ ہو start میں کوئی رکھتا نہیں اگر share ہو تو میں آپ لوگوں کے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فارمول اس کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے جی ویڈیو جو ہے جو ون اور ٹو پارٹ بنایا ہے ان کو لازمی دیکھیں آپ پیپر میں کچھ اس type کے questions بھی آرہے ہیں کہ omega 1 omega 2 omega 3 کے value کر given ہو تو آپ find out کرنا ہے مطلب اس کے فارمولے میں apply کر کے اس کو standard 5 formula use کرتے ہو آپ نے verify out کر نہیں پھر ایسا کچھ پیپر میں آ سکتا ہے آپ نے یہ چیز بھی دیکھ لی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیز بھی آرہی ہے کہ آپ سے پوچھ رہے ہیں ویوی ایکویشن لکھیں اور یا پھر ہیٹ ایکویشن کون سی ہوتی ویوی ایکویشن کون سی ہوتی اور elliptical ایکویشن یعنی poison ایکویشن اور جو ہمارے پاس دوسری ایکویشن تھی لپلاس ایکویشن یہ کون کون سی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور poison اور لپلاس ایکویشن ہمارے پاس کون سی ایکویشن کی ٹائپ ہیں elliptical ایکویشن کی نیکسٹ کچھ اس ٹائپ کا question بھی ہے کہ مہارے پاس میکا 2 میکا 3 کی ویلیو میکا 1 2 3 مطب ان کی ویلیو گیون ہیں اور گاس سی دل میتھڈ کے ذریعے وہ کہہ رہے ہیں ایٹریشن اس کی فائنڈ آؤٹ کریں ٹھیک ہے مہتب ایسی questions گیون ہیں اور گاس سی ڈل ی جا کو بھائی میتھڈ کے ذریعے کیا کرنے آئیٹیشن فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو یہ بھی آپ لوگ اچھے تک کر لیجئے گا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے کہ وہ آپ سے میش پائنٹ مہتب جو اس کی کی یا ایچ کی جی یہ question ہے یہ والا دیکھ لیں کہ اس کو یا تو matrix فارم میں لکھیں یہ چیز آ سکتی ہے یا پھر وہ آپ کو question اس لی کا دیکھ ہے آپ کو کون کون سے values دے دیں گے L اور B کی value ل اور B کی value دینے کے بعد آپ سے کہیں گے Y1 کی Y2 کی 1 1 1 2 2 3 2 1 3 3 1 2 3 3 1 2 2 2 3 4 بس انیٹیک ہے اس کے بعد ڈائیگنال 5 پائنٹ فارمولا میں نے آپ لوگ کو پہلے بتایا تھا وہ آپ نے بلکل بھی نہیں چھوڑ بس میں یہاں پہ یہ بہت زیادہ امپورٹن فارمولا آگے وہ آپ سے کہہ رہے گاز سیڈل کا جو ہے نا فارمولا لکھیں سکسیسیو آور ریلیکسیشن میتھر اپلائے کرتے ہوئے یعنی کہ غاز سیڈل سکسیسیو آور ریلیکسیشن فارمولا لکھیں ٹھیک ہے کون کون سی ایکویشن کے لیے لپلاس کے لیے سوریوس کے لیے لپلاس یا پوائزن دونوں کے لیے پوز سکتے ہیں تو وہ جو لیکچر نمبر فورٹی ہے نا وہاں پہ دیکھیں چار اور چار آٹھ فارمولاز ادھر پریزنٹ ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے اچھے جگہ سے کرنا ہے یہ والا کرنا ہے یہ میں نے پوائزن اکویشن کے لیے بنایا تھے ٹھیک ہے اور لپلاس اکویشن کے لیے میں نے بولا تھا کہ آپ نے یہ والی چیز نہیں لکھنی جسٹ لپلاس اکویشن کے لیے اگر پوچھ لیں نا لکھنا یہی کچھ ہے جسٹ یہ والی چیز نہیں لکھنی یہ پوائزن اکویشن میں ہم آیڈ کرتے ہیں باقی اگر مجھے کہیں کچھ اس ٹائپ کا question بھی آیا تھا کہ omega i0 جو ہے وہ given ہے is equal to sine pi x کے ٹھیک ہے تو i کی value 3 ہے j کی value 3 ہے mn is equal to 4 ہے یعنی کہ m کی value اور jn کی value کیا ہے 4 ہے find ہم نے کیا کرنا ہے omega i0 یعنی کہ i پہ اس کی value find کرنا ہے initial value 0 پہ ٹھیک ہے تو i کی value ہمارے پاس کیا ہے 3 ہے یہاں پہ ہمارے پاس i کی value 3 ہے x کی جگہ پہ ہم نے کیا put کر دینا ہے i کی value 3 ہاں پہ بنتی ہے جو mesh point ہے ہمارے پاس 4 ہے ٹھیک ہے تو mesh point ہمارے پاس 4 ہے 0 سے لے کے 4 تک sorry 1 تک یہاں پہ ہم نے اس کے parts کتنے کرنے 4 کرنے 1 اور یہاں پہ ہم نے اس کے 4 parts کرنے center میں سے تو 1 ہمارے پاس ہو جائے گا 0.2 0.4 0.6 0.80 یہ ہمارے پاس کتنے parts ہو گئے اس کے 4 parts ہو گئے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے اس کے 4 parts کر لی ہے اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس 0 یعنی کہ یہ x note کی value ہے یہ x1 کی value ہے 0.2 ہے ٹھیک ہے 0.3 0.4 جو ہے وہ ہمارے پاس کس کی value ہے x2 کی اور اس کے بعد 0.4 کے بعد کیا آتا ہے 0.6 آتا ہے وہ ہمارے پاس x3 کی value ہے x3 کی value 0.6 0.6 ہم نے ادھر put کر دینا ہے اور اس کو find out کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اس سے کیسے یہ find out کریں گے جی یہ والا question جو ہے نا یہ والا question آپ دیکھیں کہ ایک question میں l کی value find out کرنی تھی m اور n کی value given تھی omega 1 7 اور 1 8 بھی given تھا اب یہ جو ہے نا 1 یہ ہمارے پاس i کی value ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے j کی value یہ i کی value ہے اور یہ j کی value اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے mn کی value given ہے i اور j کی value بھی given ہے 1 7 پہ پہلے ہم نے l کی value find out کرنی ہے پھر 1 8 پہ ٹھیک ہے یعنی کہ یہ values آپ نے put کرنی ہے اور اس کے بعد mesh point formula جو ہے نا مارے پاس l is equal to l is equal to l is equal to i think یہ دیکھیں پھر سے share کر رہی ہوں i plus m minus 1 minus j into n minus 1 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے mesh point formula کیسے apply کرنا ہے omega 1 7 کے 1 8 جو بھی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ جو first والی value ہوتی نہیں ہے یہ ہمارے پاس i کی ہوتی ہے یہ والی value j کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے put کرنی ہے اور formula میں ایسے ہی اس کے values find out کر دینی ہے ٹھیک ہے ایک یہ چیز ہوگی دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو equation given ہے اس کے اوپر four year series method apply کریں ٹھیک ہے تو four year series method ہمارے پاس جو formula ہے وہ apply کرنا ہے وہ آپ کیسے کریں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ والا ہے four year series والا یہ والا formula ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ کوئی example ہوگا یہ والی ایک سیکنڈ یہ دیکھنے بے شک یہ آپ کے پاس given ہے یہ والی ایسی ایک equation given ہے equation ایسے دے دیں گے اور اس کے اوپر کہیں گے four year series formula apply کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ u i j جو ہے نو کس کے برابر ہے g j g کی پاور j e کی پاور i k x ٹھیک ہے تو جہاں b j پلس 1 ہے وہاں پہ آپ نے g کے ساتھ یعنی کہ g کے ساتھ j پلس 1 لکھ دینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جہاں پہ i minus 1 ہے نا وہاں پہ x minus x delta لکھ دینا e کی پاور کے ساتھ اور جہاں پہ j minus 1 ہے وہاں پہ g کی پاور آپ نے j minus 1 پٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور جہاں پہ i plus 1 ہے وہاں پہ e کی power اور ایکس کی جگہ پہ نا ایکس پلس ڈیلٹا ایکس لکھ دینا ہے یہ میں نے آپ کو ایکس پلین کیا ہے جس وہ آپ کو فارمولا پوچھ رہے ہیں کہ اس کا فارمولا لکھیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ آپ کے پاس فارمولا کیون ہے اس کے اوپر فوریر سیریل میتھر اپلائے کرنا ہے تو میتھر اپلائے کریں گے تو یہ والا فارمولا بن جاتا ہے بس اتنا سا کامہ 5 کا بھی question آسکتا ہے اور 3 marks کا question بھی آسکتا ہے ٹھیک ہے جی next وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ forward اور central difference کا فارمولا اپلائے کریں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس one dimensional heat equation ہے اس کے اوپر ہم نے forward کا اور اس کے اوپر central difference کا فارمولا اپلائے کرنا ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے اگر backward کا کہہ دیں تو backward کا فارمولا ہمارے پاس کون سا ہوتا ہے j-1 ہوتا تھا ٹھیک ہے uij-j-1 ٹھیک ہے کچھ اس type کا ہوتا تھا وہ آپ لوگ handouts میں سے دیکھ لیجئے گا next پھر میرے پاس کچھ share ہوگا بچوں کی طرف سے تو میں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ share کر دوں گی ٹھیک ہے تب تک کے لیے تب آپ کے لیے material ملتا ہے تو میں انشاءاللہ papers آتے ہیں مطلب اگر کوئی بچہ share کرتے ہیں اپنا experience share کرتے ہیں تو میں ان کو solve کر کے آپ کے ساتھ share لازمی کروں گی papers ٹھیک ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو subscribe کرنا دعاوں میں بھی یاد رکھنا اللہ نگے بان اللہ حافظ ٹھیک ہے